نمشکار دوستو سوگت آپ کا پیبل ہندی میں اور آج کے ہمارے ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کیسا ہم ڈراؤپ بوکس کو گوگل ڈرائیو سے کنیکٹ کر سکتے ہیں دوستو آج کس فیڈیو میں میں آپ کو سکھانے والا ہوں کہ جب بھی ڈراؤپ بوکس پہ آپ کوئی نئی فائل اپلوڈ کریں گے ایڈ کریں گے تو آٹومٹیکلی اس سے این فائل جا کے اپنے آپ گوگل ڈرائیو میں بھی اپلوڈ ہو جائے گی ایک ایگزامپل کے لیے مان لیجئے کہ آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور کسی پروجیکٹ پہ آپ اور آپ کے ٹیم میمبرز کام کر رہے ہیں اور ڈیلی بیسیس پہ آپ اور آپ کے ٹیم میمبرز ڈراؤپ بوکس پہ ایمپورٹنٹ فائلز کو اپلوڈ کرتے ہیں اس پروجیکٹ سے ریلیٹر اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ جب بھی ڈراؤپ بوکس پہ کوئی نئی فائل اپلوڈ ہو تو آٹومیٹکلی وہ سیم فائل کا بیک اپ گوگل ڈرائیو میں بھی جا کے اپلوڈ ہو جائے تاکہ جو بھی ایمپورٹنٹ فائل ہے اس کا بیک اپ آپ کے پاس تیار رہے ہمیشہ اب ڈراؤپ بوکس کا ایکسس تو آپ نے سب کو دیکھے رکھا ہے کیونکہ آپ کے ٹیم میمبرز بھی اس پر فائل اپلوڈ کر رہے ہیں پر گوگل ڈرائیو کا ایکسس کیول آپ کے پاس ہی رہے گا اس سے کیا رہے گا جو بھی فائل رہے گی وہ پروٹیکٹ رہے گی اور اس کو آپ کبھی بھی اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کا بیک اپ بھی آپ کریئٹ کر کے رکھ سکتے ہیں گوگل ڈرائیو پہ اب یہی پوری پروسس کو میں آٹومیٹ کر رہا ہوں آپ کے لیے پیبلی کنیٹ کی مدد سے ڈراؤپ بوکس کو گوگل ڈرائیو سے کنیٹ کر کے اب آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے جیسے آپ یا آپ کی ٹیم میمبرز یا کوئی بھی پرسنڈ ڈراؤپ بوکس کے اس شیلڈ فولڈر میں جب بھی کوئی نئی فائل اپلوڈ کرے گا ایڈ کرے گا تو آٹومیٹکلی وہ سیم فائل اپنے آپ جا کے ایڈ ہو جائے گی گوگل ڈرائیو پہ بھی تو آپ کیسے بنا سکتے ہیں اس پوری آٹومیشن کو کیسے کنیٹ کر سکتے ہیں ڈراؤپ بوکس اور گوگل ڈرائیو کو آجیے دیکھتے ہیں میری سکرین پہ تو چلیے دوستو بناتے ہیں کیسے آٹومیشن ڈراؤپ بوکس اور گوگل ڈرائیو کے بیچ میں کی جیسے ڈراؤپ بوکس پہ آپ کو نئی فائل اپلوڈ کریں گے تو آٹومیٹکلی وہ سیم فائل گوگل ڈرائیو پہ بھی جا کے ایڈ ہو جائے گی اور یہ پوری پروسیس ہم کمپلیٹلی آٹومیٹ کریں گے پیبلی کنیٹ کی مدد سے گوگل ڈرائیو کو ڈراؤپ بوکس سے کنیٹ کر کے تو چلتے ہیں نیو ٹیپ پہ آپ دیکھ سکتے یہ ہے پیبلی کا لینڈنگ پیچ پیبلی ایک بہت ہی امیزنگ سوٹویر ہے جہاں ملٹیپل اپلیکیشنز کو ایک دوسری سے کنیٹ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ایک نئی یوزر ہیں تو جائیے آپ سائن اوپ فری پہ جہاں آپ کو اور مہینے ملیں گے ہنڈرڈ فریٹاس کیسے آٹومیشن کریٹ کرنے کے لیے اگر آپ ایک ایک ایگزسٹنگ یوزر ہیں سائن ان پہ کلک کرتے ہی آپ کی سامنے اوپن ہوں گی پیبلی کی اپاشمن آپ لینکیشنز آجم کو یوز کرنا پیبلی کنیٹ کا تو کلک کریں گے میکس سنو پہ ایکسز نو پہ کلک کرتے ہی اب آپ کی سامنے اوپن ہوگا پیبلی کنیٹ کا ڈیشپورٹ پیبلی کنیٹ کے ڈیشپورٹ پہ آنے کے بعد آپ کو جانا رائٹ اند سائیٹ پہ کلک کرنا اس بلو بٹن پہ create workflow پہ اور ایک نیا workflow آپ کو یہاں پہ set up کرنا ہے جیسے create workflow کی button پہ آپ click کریں گے آپ کی سامنے dialog box appear ہوگا جہاں آپ کو اس workflow کو ایک نام دینا ہے تو مان لیجے میں اس کو نام دیتا ہوں کنے dropbox with google drive آپ اپنے requirement کے حساب سے سے کوئی اور بھی نام دی سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو choose کرنا ہو particular folder جس پہ آپ یہ نیا workflow بنانا چاہتے ہیں folder choose کرنے کے بعد click کرنا آپ کو create پہ اور جیسے آپ create پہ click کریں گے آپ کے سامنے open ہوں گے یہ دو important boxes جن کو ہم کہتے ہیں trigger and action basically جو پورا automation آج ہم بنانے والے ہیں وہ ان دونوں principles یا concepts پر ہی based ہوتے ہیں ان کی definition کی بات کریں تو trigger کہتا ہے when this happens مطلب جب ایسا ہو تو action کہتا ہے do this مطلب ایسا کر دو اب trigger اور action کو اور اچھے سے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جاننا ہوگا کہ آج کا مرا objective کیا ہے مطلب آج ہم کیا کرنا چاہتے ہیں تو دیکھئے آج کا میرا بڑا سمپل سا objective ہے example کے لیے مان لیجے کہ میں ایک business man ہوں اور as a business man بہت ساری important files daily business میں مجھے receive ہوتی ہیں contracts کی files ہوتی ہیں customer کی informations ہوتی ہیں اب میں کیا چاہتا ہوں کہ جب بھی مجھے کوئی important file receive ہو project کی files receive ہو تو ان سیم file کو میں upload کرتا ہوں drop box پہ drop box پہ اس لیے upload کرتا ہوں تاکہ وہ files کو آگے اگر مجھے share کرنا اپنے customers سے clients کے ساتھ تو میں اس کو کر بھی سکتا ہوں اب اتنی زیادہ high security files مجھے receive ہوتی ہیں یہ ان file کا میں ایک اور backup create کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے میں نے آپے لیا ہے google drive کو اور google drive کا access میں نے کسی کے ساتھ بھی share نہیں کر رہا ہے drop box کا access میرے پورے team members کے پاس ہے جب بھی کوئی نئی file میرے team members بھی upload کرتے ہیں drop box پہ تو وہ سیم file کو میں add کرنا چاہتا ہوں google drive پہ as a backup اس لیے یہ automation یہاں پہ میں بنانی جا رہا ہوں اب اس میں جو میرے trigger application ہوگی وہ ہوگی drop box کیونکہ جب تک drop box پہ کوئی نئی file میں upload نہیں کروں گا تب تک اس سیم file google drive پہ کیسے upload ہوگی تو trigger application میری ہے drop box trigger event پہ رہا ہوگا new file جیسی drop box پہ کوئی نئی file upload ہوگی instantly کیا ہوگا ہمارا work flow کام کرنے لگ جائے گا اور سیم file کہاں جا کے upload ہو جائے گی google drive پہ جو میری action application ہوگی وہ ہوگی google drive تو ہم سرچ کریں گے google drive اور action event ہمارا کیا ہوگا action event ہمارا ہوگا upload a file کیونکہ جو file مجھے receive ہوئی ہے drop box سے وہی file کو میں upload کرنا چاہتا ہوں google drive پہ اب دیکھیں drop box google drive دونوں کے بیچ میں کوئی بھی direct connection نہیں ہے اس لئے ہم استعمال کر رہے ہیں family connect کا تو سب سے پہلے drop box کو میں connect کروں گا family connect سے جیسے drop box پہ نئی file upload ہوگی تو file کی پوری details family connect آپ پہ اپنے پاس capture کر لے گا تو کلک کرنا آپ کو connect کی button پہ جانا آپ کو add connection پہ کلک کرنا آپ کو connect پہ drop box پہ اب دیکھیں میرا drop box کا account already logged in and new tab پہ تو ہمارا authorization یہاں پہ successful ہو چکا ہے اب جیسے ہمارا account پہ connect ہوا ہے ہم کو folder path یہاں پہ set کرنا ہے کہ کس folder کی details ہم capture کرنا چاہتے ہیں family connect کے پاس دیکھیں میرا drop box پہ تین folder یہاں پہ create کر کے رکھیں ایک ہے important project files ایک ہے resuma files اور ایک ہے youtube ویڈیوز اب ان تینوں folder میں سے کسی ایک folder کو مجھے یہاں پہ چوز کرنا ہے کہ جس particular folder پہ میں file upload کروں تو automatic اس کی details family connect ہاں پہ capture کرنے تو folder path کیسے set کرنا آپ کو اس کے لیے پورے instructions آپ کو یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں میں آپ کو directly بتاتا ہوں اگر آپ کے folder کا نیم sample folder ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا slash لگا کے آپ کے جو بھی folder کا نیم ہے اس کو کچھ اس طریقے سے آپ کو fill کرنا پڑے گا اگر آپ نے folder کے اندر کچھ sub folders بھی create کر کے رکھیں تو آپ کو کیسے name fill کرنا ہے ایک slash لگانا ہے folder کا نیم add کرنا ہے پھر ایک slash لگانا ہے پھر آپ کے جو sub folder کا نیم ہے اس کو یہاں پہ fill کرنا ہے اس کے بعد جیسے اب save and send test request کی button پہ کلیک کریں گے تو اس کی پوری details public connect یہاں پہ capture کر لے گا تو دیکھیں ابھی جو میرا folder ہے اس کا name ہے important project files تو یہ جو folder ہے اس کو یہاں پہ میں open کروں گا اور یہ جو folder ہے اس کا جو name ہے اس کو copy کر کے میں public connect پہ آوں گا slash لگا کے اس کو یہاں پہ paste کر دوں گا میں چاہتا ہوں جب بھی کوئی اس particular folder پہ file upload ہو میرے team members کے تھروں یا میرے تھروں تو automatically اس کی details public connect capture کر لیں اور اسیم file as a backup جا کے create ہو جائے google try frame اب دیکھیں جو folder پاتے ہو میں نے set کر دیا میں نے click کر دیا save and send test request کی button پہ تو آپ دیکھیں ہم کو یہاں پہ ایک response receive ہوا ہے جو کہ یہ ایک blank response ہے اس لیے کیونکہ dropbox پہ کوئی بھی file میں نے ابھی upload نہیں کریے جب dropbox پہ میں file upload کروں گا اور پھر یہاں پہ آکے save and send test request کی button پہ click کروں گا تو public connect پوری details اپنے پاس capture کر لے گا جو چلتے ہم dropbox پہ اور سب سے پہلے یہاں پہ ہم file کرتے ہیں upload تو click کرنا upload file پہ اور اس کے بعد file آپ کو یہاں پہ کرنی ہے upload تو click کرنا آپ کو file پہ اور جو بھی آپ کی file ہے آپ کو یہاں پہ choose کر لینی ہے تو دیکھیں جو میری file ہے اس کا نام ہے important invoice ایک بہت ہی ادھا important invoice کی image ہے جس کو مجھے upload کرنا ہے google drive پہ اور share بھی کرنا ہے اپنے team members کے ساتھ تو dropbox پہ یہ file میں نے آپ پہ upload کر دی یہ file میں آپ کو open کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تو دیکھیں یہ file میں نے آپ پہ upload کری ہے dropbox پہ اب کیا کروں گا میں public connect پہ جاؤں گا جیسی میں save and send test request کی button پہ click کروں گا تو اس file کی پوری کی پوری details public connect اپنے پاس یہاں پہ capture کر لے گا اور دیکھیں پوری کی پوری details ہم کو receive ہو چکی ہے تو یہ ہے file کا name important invoice.jpeg اس کے بعد یہ ہے ہماری file کا shareable link یہ ہے ہماری file کا url آپ دیکھ سکتے ہیں پوری details public connect نے اپنے پاس آپ پہ capture کر لی ہیں اس کا مطلب dropbox کو successfully ہم نے connect کر دیا public connect اب جب بھی dropbox پہ کوئی نئی file آپ upload کریں گے اس particular folder پہ جس کا نام ہے important project files تو automatically وہ file کی پوری details کو جس طریقے سے public connect اپنے پاس capture کر لے گا اب same file کو میں upload کرنا چاہتا ہوں google drive پہ as a pack up تو google drive کو اب میں connect کروں گا public connect سی تو click کرنا آپ کو connect پہ جانا آپ کو add new connection پہ click کرنا آپ کو sign in with google پہ پھر آپ کو اپنا account choose کرنا authorization provide کرنی ہے اور آپ کو اپنے google کے account connect کرنا public connect سی اب یہ step پہ پہلی کر چکا ہوں تو کلک کروں گا میں select existing connection کی button پہ کلک کروں گا میں save پہ تب دیکھیں گے جو میرا google کا account ہے وہ یہاں پہ connect ہو چکا ہے public connect سے اب account connect ہونے کے بعد سب سے پہلے ہم کو url add کرنا ہے file کا جو ہم upload کرنی google drive پہ folder id اور file کا name تو دیکھیں one by one کر کے ساری fields ہم کریں fill اور ان کو fill کریں mapping کی مدد سے mapping کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ response ہم کو ملا ہے trigger application سے drop box اس کا استعمال میں کر لوں گا اس step کو mapping تو دیکھیں mapping کیسے کی جاتی جیسے پر آپ دیکھیں آپ کے مند میں ایک سوال تو ضرور آ رہا ہوگا کہ mapping کا مطلب ہوتا کیا اور اس کا استعمال میں نے کیوں کیا دیکھیں mapping اس لیے بہت جیدہ ہوتی ہے کیونکہ جو بھی data میں نے پہ map کیا data automatically نئے data سے change ہو جائے جب بھی next time ہمارا work foot trigger ہوگا بڑی آسان شبدوں میں میں آپ کو سمجھاؤ on ہمارا automation کام نہیں کرتا اس لیے میں نے یہاں پہ استعمال کیا mapping کا next time جب بھی آپ ورکفل trigger ہوگا جو بھی file link ہے name ہے اپنے آپ update ہوگا اور اپنے دیکھیں ہم کو api response پہ receive ہو چکا جو ایک positive api response ہے اس کا مطلب same file upload ہو چکی ہے google drive پہ important invoice dot jpeg کی نام وہی file جو upload کری دراب box پہ جا upload ہو چکی ہے google drive پہ دیکھ سکتے ہیں یہ file open کر دیکھ دیتا ہوں اس کا مطلب جو automation آپ دیکھ سکتے ہم نے بنایا ہے وہ بلکل صحیح سے کام کر رہا ہے سمپلی دو step میں ہم نے پورا automation بنا دیا جو work کرے گا دس منٹ میں کیونکہ drop box اور public connect کے بیچ connection پولنگ based connection ہے تو ہمارے workflow کا trigger ہر 10 منٹ پہ drop box پہ نئی data کو سرچ کرے گا اگر drop box پہ کوئی نئی file اپنے upload کری ہوگی تو automatically وہ same file google drive پہ add ہو جائے گی تو اگر آپ بھی اس workflow کا استعمال کرنا چاہتے تو اس کا link پہ ویڈیو کا description میں آپ کو دے دوں گا جہاں پہ اسے بڑی آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں میں mail کر سکتے support at the rate public dot com پر اگر آپ کو pricing related issue ہے تو آپ جا سکتے ہیں اس link پر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے سو تینک یو فور واشنگ دیس ویڈیو